اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھیں اگر محبت ہوئی تو آنکھ کی پتلی پہنٹالیس فیصد تک پھیل جائے گی انسان محبت میں مبتلا ہونے سے نہیں ڈرتے وہ صرف غلط شخص سے محبت ہونے سے ڈرتے ہیں محبت ہونے میں صرف زیرو پوائنٹ ٹو سیکنڈ لگتے ہیں کسی ایسے انسان کے ساتھ سنجیدہ تعلق قائم نہ کریں اور نہ ہی اس سے شادی کریں جس کے جیسا بچہ ہونے پر آپ کو فخر محسوس نہ ہو مرد کسی سے ملنے کے صرف تین دن کے بعد محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ خواتین تیرہ دن سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ہی محبت میں مبتلا ہوتی ہیں تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ خوش و خرم زندگی وہ جوڑے گزارتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات ورزش سے بھی زیادہ اہم ہیں محبت نہ تو کسی صبح کو شروع ہوتی ہے نہ ہی کسی شام کو ختم ہوتی ہے بلکہ یہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے انسان کو آلویدہ کہنا تکلیف دے ہوتا ہے جسے آپ جانے نہیں دینا چاہتے لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دے یہ ہے کہ جب کسی ایسے انسان کو رکنے کا کہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ وہ جانا چاہتا ہے بیس سیکنڈ سے زیادہ گلے ملنے سے آپ کے جسم سے کیمیکل خارج ہوتے ہیں جس سے آپ کا اس شخص پر بروسہ بڑھ جاتا ہے جسے آپ گلے لگاتے ہیں وہ انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے جو آپ کی آنکھوں میں درد دیکھ اور محسوس کر سکتا ہے جبکہ باقی سب آپ کے چہرے کی مسکراہت کو ہی حقیقت سمجھتے ہیں جو لوگ رشتوں کے متعلق بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر کمارے ہوتے ہیں لڑکے کسی کو دیکھ کر جبکہ لڑکیاں سن کر محبت کرتی ہیں اسی لیے لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں اور لڑکے جھوٹ بولتے ہیں جو جوڑے جتنے لمبے عرصتہ کے کٹھا رہتے ہیں ان میں محبت کے اظہار کے لیے میں تم سے پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہنا اتنا ہی کام ہوتا ہے چالیس فیصد لوگ جن کو محبت میں مسترد کر دیا جاتا ہے وہ کلینیکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کبھی کبھی رشتوں میں کسی مسئلے کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ان کی فکر کرنا بند کر دینا ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا قبول نہیں کرے گا طویل مدتی تعلقات کے لیے پرکشش جسم پر پرکشش چہرے کو ترجیح دی جاتی ہے ایک شخص جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں وہ آپ کو کبھی جانے نہیں دے گا اگر آپ خود سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے باگتے رہیں گے جو آپ سے محبت نہیں کرتے وہ جوڑے جو ایک دوسرے سے بہت مشابعت رکھتے ہیں ان کا تعلق زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا کمارہ رہنا آپ کو غلط رشتے میں رہنے سے ہزار گناہ زیادہ تناؤ سے بچائے گا فلٹ یا چھیر چھاڑ کرنا تنہائی افسردگی اور تناؤ کو دور کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے ہم کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے بارے میں اچھا محسوس کراتا ہے ایسا مزاج جس میں چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کو پریشان کرتی ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں جس انسان کی طرف آپ جتنا کم کشش محسوس کریں گے وہ آپ کی طرف اتنا ہی زیادہ کشش محسوس کرے گا کسی کی آنکھوں سے پیار ہو جانا وہ واحد پیار ہے جو کبھی نہیں بدلتا دیوانگی یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو آپ کو بالکل پرفیکٹ لگتا ہے جبکہ محبت تب ہوتی ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے مگر اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی دیر آپ کسی کے لیے اپنے جذبات کو چھپائیں گے اتنا ہی آپ اس سے شدت سے محبت کریں گے ذہین لوگ رشتے نبانے میں زیادہ وفادار ثابت ہوتے ہیں انسان اس شخص سے جلدی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے والدین سے مشابیت رکھتا ہو کوئی رشتہ کامل نہیں ہوتا ہر رشتے میں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں جو لوگ ان سے گزر جاتے ہیں وہ واقعی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں محبت کوئی حوث نہیں ہے دراصل محبت وقتی جوش یا حوث سے مختلف چیز ہے محبت کرنے والے جوڑے زیادہ وقت آنکھیں ملانے میں صرف کرتے ہیں رشتے میں بالکل بھی بحثوں تقرار نہ کرنا دلچسپی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے جو لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں وہ اکثر بحث کرتے ہیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ فیصلہ کرنے میں صرف چار منٹ لگتے ہیں آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑنا جسمانی درد کے ساتھ ساتھ تناؤ اور خوف کو بھی کم کرتا ہے رشتے آپ کی صحت کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے خوراک اور ورزش اگر کوئی آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو کم از کم پانچ سیکنڈ یا اس سے زیادہ وقت تک گھرے لگائے گا زیادہ تر لوگ اس وقت تیزی سے ٹیکس میسج بیٹھتے ہیں جب وہ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کسی کو جتنا زیادہ پور کشش پاتے ہیں اس سے جھوٹ بولنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جب تک ہم کسی کو کھو نہ دیں ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں ایک بار جب ہم کسی سے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر واپس اس کے دوست نہیں بن سکتے چار ماہ سے زیادہ عرصہ تک جاری رہنے والی دیوانگی کو محبت کہتے ہیں اگر کوئی واقعی آپ کو ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کرے گا کوئی وجہ اور راستہ تلاش کرے گا جب آپ کمارے ہوتے ہیں تب آپ کو تمام شادی شدہ جوڑے خوش دکھائی دیتے ہیں اور جب آپ شادی شدہ ہوتے ہیں تب تمام کمارے آپ کو خوش لگتے ہیں جب کوئی انسان باتوں باتوں میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ سنگل ہے یا دستیاب ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے فاصلے تعلق خراب نہیں کر سکتے محبت کرنے کے لیے آپ کو ہر روز کسی کو دیکھنے یا ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو آپ پر بروسہ کرتا ہے اس سے کبھی جھوٹ نہ بولیں اور جو آپ سے جھوٹ بولیں اس پر کبھی بروسہ نہ کریں محبوب کی تصویر دیکھنے سے درد کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے کبھی بھی پرانی محبت میں واپس نہ جائیں چاہے وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ رہی ہو یہ ایک ایسی کتاب کو بار بار پڑھنے کی مترادف ہے جس کے انجام سے آپ پہلے ہی واقف ہوں جسمانی لمس آپ کو صحت مند بناتا ہے مساج گلے لگانا اور ہاتھ پکڑنا تناؤ کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے جو مرد کام پر جانے سے پہلے اپنی بیویوں کا بوسہ لیتے ہیں وہ گاڑی کے حادثات کا شکار بہت کم ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جائیں تو اس شخص کے کردار کو جانچنے کا بہترین طریقہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ ویٹر اور ویٹرس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے جب آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو عمر فاصلہ قد اور وزن صرف نمبر ہوتے ہیں آج کل تعلقات مشکل ہو گئے ہیں کیونکہ بات چیت ٹیکسٹنگ بن جاتی ہے بحث و تقرار فون کالز بن جاتے ہیں اور احساسات سٹیٹس اپ ڈیٹ بن جاتے ہیں محبت جنگ کی طرح ہے شروع کرنا آسان ہے لیکن روکنا بہت مشکل ہے محبت میں سب سے اہم چیز دوسرے کو سننا ہے